موسیقی وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے درو شرف میں بڑھ کے سریعہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنون مکالِ ماتِ فلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرارِ افلاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم سائم آلی وجودِ زن کے اید سپیشل کے ساتھ میری تیاری سے بھی لگ رہا ہوگا نا تھوڑا تھوڑا آج ایک بہت ہی خوبصورت ہستی میرے ساتھ موجود ہے جن کے لیے میں سپیشل تیار ہوئی ہوں اید شو کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بچی جس کو پانچ سال کے عمر میں بورڈنگ میں بھیگ دیا جاتا ہے اور اس بچی کے نابینہ ہونے کی وجہ سے شاید اس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ آتی لیکن میں نے کئی بار شیئر کیا ہے کہ جہاں پر والدین ساتھ ہوں جہاں پر کوئی دوست ساتھ ہوں کوئی گائیڈ ساتھ ہو تو ہمارے یہ ایسے معاشرے کے افراد بھی بہت بہترین کام کرتے ہیں تو کے پی کی کا ہے ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ ٹو جہاں پر اس نابینہ بچی نے ریڈیو سے اپنی آواز کو جب آنئر کیا تو لوگ بلکل دنگ رہ گئے اتنی کومل اتنی مدھر آواز اور اتنی کلیریٹی اور پھر اس آواز کے مسہور کن سٹائل نے اور پھر اس بچی کی اپنی سمجھ بوجھ نے ایک اس کو ریڈیو کی ہسٹری میں پاکستان میں نابینہ افراد کی صف کے میں سے نکال کے ایک پہلی نابینہ ریڈیو پریزنٹر بنا دیا ریحانہ گل نے اس کے بعد اسلامباد میں بہت ساری جگہوں پر سپیشل پرسنز کے لیے بھی کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہ یہ اپنی سٹوری بہت ہی خوبصورت طریقے سے جب بتا رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پشاور میں موجود ہیں لیکن ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا یہ جو پیٹرارکل سٹرکچر ہے اس میں بہت ساری خواتین کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں اور پھر ان میں بھی ایسی خواتین جو خدا نہ خاصتہ کسی بھی طرح کی ڈیسیبیلٹی کا شکار ہیں تو پرسنز ویڈیسیبیلٹی جس کو ہم ڈیسیبیلٹی نہیں کہتے ہیں پرسنز ویڈ ڈیفرنٹ ایبیلٹیز ان میں بہت پوٹینشل ہوتا ہے اور اس کو ریحانہ گل نے ثابت کر دیا ہمارے عدید ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں بیتہاشہ پوٹینشل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مواقع نہیں ملتے اور کبھی کبھی صحیح جگہ پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے ڈی جی خان کی ایک بہت بہادر بیٹی جو یہاں ریڈیو پاکستان کو تیس سال سرب کرتی رہی ہیں اپنی مدھر آواز سے اپنے نرم گفتار سے میں ان کو ذاتی حصیت سے بھی جانتی ہوں بہت نرم دل مہمان نواز خوش گفتار اور تخلیق کار ہیں اتنا نرم دل رکھتی ہیں کہ بے تہاشا ان کے سوشل پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت جو بہت ساری جگہوں پر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چل رہے ہیں ان کو ایڈیوکیشن دینے کے لیے فود پروائیٹ کرنے کے لیے کچھ میں نے خود ویزٹ کیا ہے بہت اتنا وقت زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو بلکل اس وقت جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے ہی چھوڑ رکھا ہے اپنے بچوں کو بتا نہیں کب ٹائم دیتے ہیں یہ ہاں ان سے پوچھیں گے میرے ساتھ ہم آج ریڈیو کی ایک بہت ہی سینئر آواز ریڈیو پروڈیوسر رہ چکی ہیں ملتان ریڈیو پاکستان میں اور رزوانہ تبسم دورانی کو اپنے شوہوں میں ویلکم کہتی ہوں اسلام علیکم ویلکم اسلام بہت شکریہ سائمہ کہ آج آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدو کیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس اید شوہ کو رونک دیا کر سائمہ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کچھ دوست کچھ چہرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو انکار نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ میرا مان بڑھا ہے آپ نے عزت افضائی کے لیے تو رزوانہ جی پروگرام کا جو ویسے روٹین میں ایک ٹائم پس ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بچپن کی بات کرتے ہیں اور پھر تھوڑا اپنی زندگی کی سٹرگل کی بات کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایشو ہے تو ہم اس میں ساتھ ساتھ آپ کی عید کی باتیں بھی کریں گے ڈی جی خان میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پرائمری ایڈوکیشن بھی وئی کی ہے جی بلکل میری میں ڈی جی خان سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ آج میں ملتان ہوں اس کے پیچھے ایک لمبا سفر ہے بلکل بڑی کہانی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بلکل یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے جہاں آپ کے کندھے پہ تھبکی دے دی ہے تو آپ کو آگے نکلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی بے شک اور میں سمجھتی ہوں میری یہ کریڈٹ گوز ٹو می پیرنٹس کہ جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور سائمہ آپ اگر تیس چالیس سال پیچھے چلی جائیں تو اس وقت کونسپٹ بہت ڈی جی خان اب بھی ہے تو وہ آپ ٹوپی والے بھرکے شاید آپ نے دیکھے ہوں کلچر دیکھا ہو پشاور کا ہمارے ڈی جی خان کا صدران پنجاب کا یہ ساری بیلٹ جو ہے اسی طرح ہے تو وہاں کجا کے آپ باہر نکلیں آپ کو بالکل آزادی نہیں تھی تو میرے بچ جی مجھے بھیجا کرتے تھے بچی تھی شوق تھا انہوں نے دیکھا ظاہر ہے ماں باپ بچے کو پہچان دیتے ہیں کہ میرا یہ بچہ کس کس طرف رجعہ لے کے جا رہا ہے تو شکر ہے کہ اببا جی پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود اببا جی نے مجھے سپورٹ کیا اور بھائی کو سختی سے کہتے تھے اس کے ساتھ جاؤ نیشن سینٹر ہوا کرتا تھا وہاں پہ اس کی میں ممبر بنی سکول میں پھر چھوٹ چھوٹے جو فنکشن ہوتے تھے تو وہ چھوٹ چھوٹی کہانیاں لکھنے کی کیونکہ عادت تھی تب سے میں پہلے رائٹر تھی کہانیاں لکھا کرتی ابھی اس پہ تمہیں آئی نہیں کہ آپ رائٹر ہیں نہیں میں بتا رہی ہوں کہ وہ میرا بچپن جو تھا یہ میں بھی بتا دوں کہ ما شاء اللہ اس وقت ان کی پانچ کتابیں آ چکی ہیں ایک اردو کی اور چار سرائی کی شائری کی کتابیں شائری کرنے والے لوگ جائے نا وہ زندگی کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں اتنی حساس طبیعت ہوتی ہے ان کی ہاں جی یا پھر ان کے حالات ان کو اتنا حساس بنا دیتے ہیں نہیں وہ یہ بنیادی جو انسان کے اندر یہ ٹیلنٹک ہوتا ہے چھپاوا ہوتا ہے اور آپ کے آٹھ دس بہن بھائیوں جو پانچے بہن ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے صرف آپ لکھتی ہیں بہن بھائیوں ہاں جی میں لکھتا ہوں بلکل اور یہ پیرنٹس کو چھوٹی عمر میں بتا چلا کہ آپ لکھتی ہیں میں کیونکہ کہانیاں لکھتی تھی مجھے ڈائری لکھنے کا شعب تھا سن لیں جی میرے سٹوڈنٹ سپیشلی جو مجھ سے پوچھتے ہیں ڈائری کیوں لکھواتی ہیں ہاں جی ڈائری بڑی یادیں ہوتی ہیں بھائی بھائی آپ کو کل کی بات یاد دلا دیتی ہے ایسے سن ٹائم آپ نے کیا 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 نہیں کیا وہ آپ کی یاد داشت میں محفوظ ہو جاتا ہے تو میں لکھتی تھی تو اببا جی میرے دیکھتے تھے پھر میں سکول میں چھوٹ چھوٹے فانکشنز ان کے لکھنے پھر میں نے کہا میں اخبار میں کیوں نہ دوں یہ چیزیں اچھا پھر میں اخباری رپورٹر بن گئی لیڈی رپورٹر کے طور پر میں وہاں کے جو ہمارے اخبارات تھے لوکل ان میں کس عمر میں یہ میں سکس سیون کلاس میں کلاس میں تب سے آپ لیڈی رپورٹر بن گئی جی لیڈی رپورٹر میں سمجھتی ہوں کام ایج میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ میرے کتنے کتنے کوائٹ ایسے ہیں جو پہلی خاتون ہونے کے ناتے یہ سمجھیں میں پہلی وہاں کی لیڈی رپورٹر ڈی جی خان کی کہ جو بہت سارے اخبار ہمارے ہیں بلال ہے آفتاب تھا اور مجھے اب یاد نہیں ہیں وہ چیزیں میرے پاس ہیں موجود ہیں وہ اخبار کے تراشے میرے پاس آج بھی موجود ہیں وہ تو میں وہ لکھا کرتی تھی پھر نیشہ سینٹر کی ممبر بن گئی کمپیرنگ کا شوق تھا ڈراما کرنے کا شوق تھا سٹیج پر پرفارمس کرنا ہلا گلہ سائیکل چلانا بھاگ دوڑ بچوں کے ساتھ کھیلنا کھیلی وہ کون سی ہے تو میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ یہ چیزیں ساری بھائیوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ مل کے اچھا سائمہ میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آج جس طرح کے ایک جوائنٹ فیملی کا داثر ختم چکا ہے کوئی لڑکی پسند نہیں کرتی کہ ہم جوائنٹ فیملی پہلے جوائنٹ فیملی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی تو ہم سب کزنز مامو ساتھ ساتھ ہمارے گھر ہوتے تھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ مامو کا گھر ہے یہ چچا کا گھر ہے یہ دادی سارے ایک ہی کمبہ ہے تو اس میں محبتیں بھی زیادہ تھیں پیار بھی بڑا تھا خیال بھی تھا خیال بھی تھا اور یہ فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بچے باہر چلے گئیں جیسے ابھی ہوتے ہیں کہ ماں باہر جا رہے تو بچے کون سمبھال لے گا بچے باہر چلیں گے آگے 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 پھر وہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی جو مجھے انگلی پکڑ کے ملتان تک لانے والے کون تھے آمیر فہیم آپ جانتی ہوں گی پروفیسر آمیر فہیم بہت بڑا نام جنہوں نے عطا اللہ عسیٰ خیلوی کو بھی متعارف کروایا تو وہ ایسے سمجھ لے جس لائک مائی برادر ان کے ابباجی اور ہمارے ابباجی بلکل گہرے دوست تھے یعنی کہ ہمارا گھر بنا تو ہم ان کے کچھر میں کھانا بنا کے کٹھے کھایا کرتے تھے ان کے گھر کچھ ایسا ہو یعنی بلکل ایک گھر سا انہوں نے کہا کہ چاچا جی آپ کی بیٹی میں بہت مجھے ٹینن نظر آ رہا ہے آپ اجازت دیں میں اس بچی کو ریڈیو پہ لے جاتا ہوں تو انہوں نے کہا لے جو سناؤلہ ان کا نام تھا آمیر فہیم پھر ان کا نام بہت زیادہ تو وہ بھائی مجھے لے کے آئے تب توسہ بھی راج ہوا کرتا تھا غازی گھاٹ بھی نہیں تھا آچھا ہاں جی پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے لگتے تھے ہمیں ملتان آنے کے لیے تو راستے میں مدفرگر سٹے کرتے تھے امراض کو آچھا ہاں تو انہوں نے مجھے لانا اور میں نے پہلا جو قرآن تھا بچوں کی کہانی میں نے آکے پڑھی کی ریڈیو پاکستان میں ایرتھ کلاس میں میں تھی ایرتھ کلاس سے لے کے آج ماشاءاللہ ڈبل ایم اے میری ایوپیشن ہے ایم فیل کی طالبہ ہوں ماشاءاللہ تو یہ سارا میرا کیریئر اس طرح چلا اچھا یہ ناظرین کے لیے کہ بہت چھوٹی ایج میں رضوانہ جی کی شادی ہوئی ابھی میٹرک کیا تھا جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر بھی اپنا پڑھائی کا سفر اپنے سیکھنے کا سفر آپ نے جاری رکھا شادی آپ کی مرضی سے ہوئی یا پیرٹس سائمہ شادی مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے لڑکا کدھر کا ہے جب اتنا ٹیلنٹ تھا پھر والدہ نے اتنی چھوٹی عمر میں شادی وہ پتہ کیوں کیا ہمارے جو بزرگ ہوتے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اچھے لڑکی ہیں اچھی بچیاں ہیں نا ان کو فٹا وڑبان دیں لڑکا نہ کہیں چلا جائے لڑکی نہ کہیں چلی جائے اچھا میں جس لڑکے سے میری شادی ہوئی میری فیملی میں اور مجھ سے بڑی لڑکیاں تھی تو وہ بہت زیادہ جیلس ہو گیا سب لوگ کے بھی بچی کو تو لے رہے ہیں اس سے جو عمر میں تھوڑی بڑی ہیں جو اس کی ایج فیلوز بھی ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اس کو کیوں جندی سے انہوں نے انگیج کر دیا تو یہ چیزیں بھی چلتی ہیں اب میں مجھے کیا پتا میری نانی اممہ جو تھی ان کا جو میرے شوہر ہیں اللہ ان کو زندگی دے وہ ہیں بھتیجے جنہیں کہ میری نانی اممہ کے بھائی کا بیٹا میرا ماموزاد امی میری کا ماموزاد ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ رشتہ چاہیے تو سو امی نے کیا کہنا تھا ان کی مانت ہی آگے تو لڑکا جاوب کرتا تھا تو بس ایسے ہی پھر میں جب آئی تو خیر بہت زیادہ ان کا جاوب پرموشنیں ہوتی گئیں اور چلتا رہا سے تو مجھے نہیں پتا اور جب میرا نکاہ ہوا تھا میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا نکاہ پر سیونت میں میرا نکاہ ہو گیا تھا تو سو میں نے پہلی دفعہ دیکھا بھی یہ بھی ہمارا کو رشتہ دار ہے ہم بڑے اس سے بہاول پورایا کرتے تھے ننیحال تو پھر بھی پتا نہیں تھا یہ میرے خیال میں اب بچپن کی باتیں ہیں تو آئی جائی نہیں تھا کہ بھی اس گھر میں میں نے آنا ہے یا کبھی تصور بھی اچھا پہلی یہ معصومیت بھی بہت تھی چلیں تو شادی پہ آپ مطلب ظاہر ہے اس وقت بچیاں اس طرح بچیاں اس طرح تھوڑی کرتی ہیں کہ نہیں میں نے بھی پڑھنا ہے ابھی میں نے شادی نہیں کرنا جیسے بڑے کرتے ہیں یہ تھا ہی نہیں اس وقت یہ تھا ہی نہیں جیسے جدر بان دیا جس کھونٹے سے لگا دیا بچی لگ گئی اور پھر ماں باپ نے کہا جی ماں باپ کی حصد کا خیار رکھنا ہے بیٹا خوشی سے آؤ تو گھر ہے پلڑ کے لیے آنا تو وہ بچپن تھا یہ چیزیں مائنڈ میں سیٹ ہو گئی کہ واپس نہیں آنا ہے اب ادھر پیرنٹس نے کہا اب ادھر نہیں آنا ہے خوشی خوشی آؤ ایک دن رہو دو دن رہو اور چلے جاؤ تو خیر چلی گئی لیکن پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے جا کے دو چار مہینے بریک کیا پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا میں نے داقلہ بھیج رہا ہے میں ملتان ڈی جی خان سے تھی پھر میں بہاولپور چلی گئی اسلامی ایونسٹی میرا لگتا تھا پھر میں نے افے کا داقلہ بھیجا میں نے میرے خیال میں افے کر لیا اچھے نبروں سے بڑا چھپ چھپا کے پڑھا کرتی تھی کیونکہ ہماری فیملی بڑی تھی دیور جٹھانیاں نندے سا سسر کافی بڑی فیملی تھی ان کا کام کا آج رواج ہی نہیں ہوتا تھا نوکروں کا گھروں میں نوکروں خیر میں نے افے کیا پھر میری خواہش کہ میں بی اے بھی کروں تو لڑ جگڑ کے بی اے کیا نہیں پڑھنے تائم بھی نہیں ملتا تھا بلکہ ایک دو دفتہ میرے داخلے بھی زائے ہو گئے ایک دو میرے سوسر کے ڈپت ہو گئی ایک دو فیملی میں کوئی اور ایشو ہو گیا تو ظاہر ہے اس کو پریفرنس دینی تھی سسرال کو گھر کو مطلب والدہ نے دماغ میں ڈال دیا نا کہ یہ سب سے پہلے پہلے ہے تو سو پھر میں نے گریجویشن کیا پھر اس کے بعد میں نے بڑے گیپ کے بعد کوئی پانچ چھ سال گزر گیا پھر بچے بھی نہیں تھے میرے تو وہ ایک سٹریس ہوتا ہے آپ کے مائنڈ پہ خاندانی پریشن کا لہدہ ہوتا ہے سسرال کا لہدہ ہوتا ہے ان سالے کو چھوڑے عوام کا بڑا ہوتا ہے گردو نوا کا بچے نہیں ہوئے بچے نہیں ہوئے وہ ایک سٹریس بھی اور کیسیت بھی آپ دیکھیں ایک لڑکی کی کیا ہو جاتی ہے بلکل کہ یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے انسان کی طرف سے ملکل بلکل کرتی تھی تو پھر وہاں پہ جا کے سرائکی ٹرینڈ دیکھا تو اس میں لازم سمجھا گیا کہ سرائکی ماسٹر تو میری لینگویج بھی سرائکی تھی سو میں نے امی سرائکی کیا پھر طلب بڑھ گئی پھر میں نے کہا کہ امی اردو بھی کر دوں اردو والی یہ نہ کہے کہ اس نے اردو نہیں پڑھا سو پھر میں نے امی اردو بھی کیا ماشاءاللہ تو پھر شوق آیا کہ آگے بھی پڑھوں پھر علامت پالو اپن انیورسٹی سے داخلہ بھیج دیا کہ امفل کر لوں تو بس اسی طرح ہے یہ سلسلہ پڑھائی کا چل رہا ہے اتنی آسان زندگی نہیں ہوتی جتنی ہمیں بتانے میں لگ رہی ہوتی ہے جو ذاتی زندگی کی تھوڑی مشکلات ہیں ہم ضرور پوچھیں گے رزوانہ جی سے لیکن اس بریک کے بعد موسیقی بزو در زندگی موسیقی 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 ملکم بیک جی جی آیا نوپ و خیر راغلے خوش شاندی سجن آمد اکھی پتہ ہے میں نے کیوں بولا سرائیکی میں کیونکہ جو آپ کی سرائیکی کتابیں اور پہلی کتاب آپ کی سرائیکی میں چھپی تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا اس کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلے بائی بیچ بیچ میں آپ کی شاعری بھی سنوں تھوڑی سی نا کیونکہ ویسے تو میں نے بہت دفع سنی ہے لیکن میرے پرولیائیم کے لیے سپیشلی کتابیں پڑھی ہیں یہاں پر ہم آپ سے ہی پوچھیں گے کہ میں تو خیر اتنا اچھا پڑھ نہیں سکتی سرائیکی کو تو کوئی غلط نہ نام دے دوں چوڑیاں پڑھیں گے چوڑا چوڑیاں Fifa چوڑیاں جڑیاں چوڑیاں چوڑیاں چونسٹ خیر کی زندگی کو اچھا ٹھیک ہے نا کہ عورت کی زندگی ان کرچیوں کی طرح ہوتی ہے چوڑی کی طرح ہوتی ہے چاہے اس کو بازوں میں سجالو چاہے اسے توڑ کی کرسی 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 مشکل باتیں کریں میں دوسروں کو سنٹی کرتی ہوں آلا مجھے کریں تو یہ یہ میری ڈی جی خان میں میں جب تھی یہ انیس سو اٹھانوے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میری یہ کتاب چھتی اس میں سے کوئی ایک کنام تھوڑا سا سنا دیں بلکل جی میں اس میں آپ کو یہ میری پہلی کتاب ہے اور پھر اس کے بعد میری اور کتابیں آتے ہیں تو جب کتاب پبلش ہوئی آپ کی تو اس وقت گھر میں ایک کچھ ہوتا ہے نا کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جیسے آپ کو پڑھنے کی اس طرح سے اجازت نہیں تھی یا اتنا سپورٹ نہیں تھا تو کتاب چھپنے پہ کوئی خوشی تھی سب کو کہ آپ کی اپنی کتاب ایک چھپی ہے یہ کیسی ایکسائٹمنٹ تھی میں بتاؤں آپ کو مجھے خود اتنی اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وہاں ڈی جی خان کے لوگوں نے کہا کہ کتاب آنے چاہیے ساکی سمین بھی میرے استاد اجازت دیر بھی میرے استاد ڈی جی خان میں آپ کو سائمہ یہ بات ضرور بتاؤں گی کہ وہاں کا جو محول تھا اتنا گھٹن زدہ تھا کہ اور اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا لڑکی کا باہر نکلنا جو نکل اینا بس اس کو اچھا نہیں سمجھا میرے یہ دونوں استاد گھر آتے تھے اچھا کہتے ہیں ماشرہ ایسا نہیں ہے بیٹی کہ آپ باہر ہمارے پاس آؤ اسلاح کے لیے ایزادی کتنی لکی ہیں آپ جی دونوں استاد گھر آتے ٹائم دیتے مجھے اور مجھے کہتے بس ہم آ گئے ہیں جو کام ہے ادھر بیٹھ کے کریں گے آپ نے باہر نہیں جانا یہ کتاب تیار ہو کے میرے ہاتھوں میں آئی ہے ماشاء اللہ میں نے کچھ نہیں کی میں لکھتی تھی میرے اسات ازاد جو ہیں اللہ ایزاد جیلوی صاحب تو انتقال کر گئے ہیں ساکی سمینوی میں ان کی بہت شکر گزار ہوں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور میں سمجھتی ہوں استاد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا اور استادوں کی عزت کرنی چاہیے میں ہمیشہ جہاں کہیں میں جاؤں نہ کسی دارے میں بچوں سے کہتی ہوں پیرنٹس تو ہے ہی ہیں وہ تو ڈن ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن یہ دوسرے روحانی استاد ان کی عصد کریں ان کی وجہ سے آج کی توقیر آپ کی جو توقیر بڑھی ہوئی ہے ان کی وجہ سے ہے تو میں جہاں کہیں جاتی ہوں میں اپنے کریڈٹ دیتی ہوں اپنے اسات ازاد کو جن میں یہ دو میرے بیس جنہوں نے میری بنائی تو ساکی سمینوی اور اجازد گئے کے ساتھ گھر آکے مجھے اصلاح دینا کہ باہر نہ نکلو آپ کچھ سنائیں اس میں سے میں اس میں آپ کو نا کہ کہیں دے گھر ویچ دیدہ نشتی جھاتی پامن چنگا کہنی کہیں دے گھر ویچ دیدہ نشتی جھاتی پامن چنگا کہنی میلے ہتھیں اجلے دردہ درکھڑ کامن چنگا کہنی اور اپنی خاتر ہر کوئی جیدے بے بھی خاتر جی کے لیکھو دل ہے کابی وانگ تبسوم بہت کمال بہت کمال بہت کمال تو یہ میری نائنٹین ایٹ نائنٹی ایٹ آپ کو میں نے بتایا یہ میری کتاب ہے یہ میری کون چنا دی کونچ چنا دی کونچ اب کونچ جو ہے ہماری عورت کیونکہ میں نے وومنز کے لیے لکھا بچوں کے لیے لکھا میں نے بچے اور عورت کو فوکس کیا آپ کو تشبیح دی آپ نے کونچ کونچ چنا دی اور چنا یہ ہماری چنا سی کہنا وہاں کی عورت کیسی ہے کیسے دیکھتی ہے کیا کرتی ہے کتنا اس کے اندر درد ہے تو یہ میں نے کتاب لکھی یہ میری کتاب جناب میں آپ کو بتاتی چلوں اس کی بہت ساری وہ ہو چکی ہیں شاہ میں منائی گی یہ جناب دو ہسار آٹھ آچھا نائنٹی ایٹ اور دس سال بعد ہاں جی دس سال بعد اگلی کتاب نہیں درمیان میں میری آئی وہ نہیں میں کتاب لائی دو ہزار تین میں میری کتاب آئی محبت جست جو ہے اچھا اردو کی جو بک تھی لوگ مل کر جدا نہیں ہوتے ہاں ہاتھ سے کیا سے کیا نہیں ہوتے واہ 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 پارسائی کا جن کو دعویٰ ہو وہ کبھی پارسا نہیں ہوتے اوہ اوہ کمال یہ تو آج میرا شو جو ہے نا کچھ اور بننے لگا ہے تو یہ وہ کتاب دو ہزار تین میں بیچ میں آئی پھر میں نے اس کو روک دیا کیونکہ سرائی کی پرنٹ زیادہ تھا پھر میں نے یہ کتاب یہ میری دو ہزار آٹھ میں آئی چین اپنا کونچنا دی ہر اس عورت کے لیے جو کونچ کی طرح کرلا رہی ہے اور اس کی آواز کوئی نہیں چیئی تا تو یہ میری کتاب آئی یہ میرے پیچھے باقی بکس کے نام لکھی ہوئے جو آنے والی کتابیں میری ہیں آپ کی تو ماشاءاللہ پانچ کتابیں آ چکی ہیں اور پانچ مراحل میں ہیں ولسی انت بہار سکھے پتنا در نسکار وحشت دل کی یہ قربتیں یہ فاصلے ناول ہے میرا یہ تو یہ اردو ہے نا ان کو تھوڑا لے کے آنگی آہستہ سے اور بڑی مزخیم چیزیں ہیں یہ تو یہ ہوگی میری کتاب اس کے بعد آپ کے سرائکی دوڑے تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ بہت سارے کچھ تو میرا خلق آئی بھی گئے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن کچھ جو ہے جو ہمارے سرائکی پروگرام چلتے ہیں ریڈیو پر ان میں بہت ساری جگہوں پر پڑھے جاتے ہیں جی پڑھے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ دل نور نور پوری صاحب ہماری سرائکی شاہر تھے اندکال کر گئے اللہ ان کو غریب کریمت کرے مجھے کہتے ہیں صرف دوڑے دے دیں کوئی عورت نہیں ہے دوڑا دوڑے کی کتاب کسی کی نہیں آئی آپ مجھے بس دوڑے دے دیں میں نے ان کو دوڑے دے دیا انہوں نے کتاب چاہتے ہیں ہاں جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سرائکی حوالے سے دوڑا پہلی لکھنے والی خاتون ہوں اللہ تعالی نے یہ کریڈٹ دیا اور اس کے بعد سرائکی گیت نگاری میں پہلی خاتون ہوں آپ کے گیت بھی گائے گئے ہیں جی چالیس سے پنتالیس گیت جو اس وقت آن ایر ہیں بلکل تو پہلی سرائکی گیت نگار خاتون جو ریڈیو پاکستان سے جس کے اتنے گیت چل رہے ہیں باقی تو باہر اس کے علاوہ گیت تو بے شمار ہیں لیکن جو بقیدہ طور پر جو نشر ہو رہے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ میری اب جو کتاب میری آئی ہے مہاویچ بدھے گانے واہ یہ اس کا ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ تو خوشی والا جو ہے نا مہاویچ بدھے گانے تو گانا کس کو باندھا جاتا ہے شادی پہ ہماری ہاں جی شادی پہ جی دولے کو دولن کو اچھا جی میں آپ کو بتاؤں سائمہ یہ ہے سرائکو ہائکو ہے نا اردو میں تو اس کی یہ ہم نے سرائکو میں ہماری سرائکو ہے سرائکو ہے تو یہ بھی کوئی خاتون نے آج تک مکمل کتاب نہیں لکھی اچھا کس نے اپنی کتاب میں دو سرائکو لکھ دیوں گی ایک لکھ دیوں گی چار لکھ دیوں گی اس میں سے کچھ سنائے یہ سرائکو لکھنے والی پہلی خاتون کا یہ بھی اعزاد ہے میں تو بہت لکی ہوں کہ میری زندگی میں آپ ہیں نہیں تینکیو سو مچ یہ جی میری دو ہزارہ خارم یہ میری کتاب آئی ہے اور آپ دیکھیں پانچ سال ہونے کوئی میں نے ابھی کوئی کتاب میری نہیں ہے منتظر ہوں گے لوگ میں آپ کے منتظر ہوں گے میں اسپیشلی آپ کے اردو افسانے کے لیے بہت انتظار کر رہی ہوں بس وہ اچھا میں نے آپ کو یہ بتاؤں یہ جو میری کتاب ہے میں نے پہلی دفعہ ایسا میں نے ہی کیا ہے میں نے سوچا کہ یہ میرے جو سرائکو ہے کیسے یہ لوگ پڑھیں گے ان کو سمجھ کیسے ہی گی نیچ یہ ون لائن میں نے اس کا نام اردو میں دیا ہوگا ہے اچھا زبردست جلے میرے جیسے لوگ بھی پڑھ سکتے گے تو یہ تاکہ لوگ جو ہے اس کو پڑھیں اور اب دیکھیں جیسے یہ تین لائنیں ہوتی ہیں ہاں بلکل سرائکو بھی اسی طرح ہے کہ رشتہ ڈاڈھا سونا رشتہ ڈاڈھا سونا بھیئن تی بھیئن ہے دشمن کے کو آنکھوں سجان ویسے تو دیکھیں رشتہ بہت خوبصورت ہے لیکن جب بہن بہن کی دشمن بن جائے تو پھر کس کو آپ سجن کہیں گے اس کے علاوہ پھر اور کچھ بچتا ہے پیچھے مطلب بروسہ نہیں بکھنے گا اور جناب یہ ہے اسی طرح کہ اما یہ آنکھیں بھیرا بھیراوا دے چچڑکاوا دے اچھا یہ اس کا مطلب کہ یہ مجھے سمجھا دے اب ماں جو ہے نا اب دیکھیں ہماری ماں ہوں یا ہمارے بڑے ہوں وہ نا مثالیں دیتے ہیں تو سرائیکی میں کہاوت مثالیں جو چلتی آنے زرب المس تو وہ کہتے ہیں کہ بھیرا بھیراوا دے چچڑکاوا دے یعنی کہ بھائی بھائی ہوتا ہے جس طرح یہ چچڑے نہیں ہوتے آپ اٹھا کے پھینکتے ہیں تو اس پر کبھے جھپٹتے ہیں اور اس کو کیچتے ہیں کیچتے ہیں تو اسی طرح بھائی بھائی کے لئے اسی طرح ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہو سکتے اب لا کوشش کریں بھائی بھائی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو یہ جناب میری اس کی کتابیں اور آگے انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں آپ کی تعلیم بھی ہو گئی مجھے اب تھوڑی انشاءاللہ کہ میں چاری تھی کہ گفتگو اس طرف نہ جائے لیکن میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس میرے اردگید میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ایسے حالات سے گزریں جن کو اللہ تعالی نے اولاد دیر سے دی یا نہ دی یا پھر انہوں نے ایڈاپٹ کی تو وہ جو ایک کرب ہے جو خود ایک ان کی ذات کے ساتھ ہے وہ تو ہے لیکن جو سوسائیٹی ساتھ دیتی ہے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں جو بظاہر اللہ تعالی نے ہمیں محبتوں کے لیے دی ہیں وہ محبتیں اس پر کتنی تکلیف دے رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی بات کریں گے لیکن میں چاہتے ہوں کریں بالکل میں کروں گی میں آپ کو پہلی تو یہ بات بتاؤں ڈی جی خان سے جب میں نے یہ سفر کا آخاز کیا تو جب میرے کہانیاں اخباروں میں چھپتی تھی یا میری رپورٹ چھپتی تھی تو میرے ریلیٹیوز نے کہا کہ دورانی تو نہ لکھا کرو آگئے ریزوانہ تبسم میرا تخلص ہے میرا ریزوانہ کوسر دورانی نام ہے تو کوسر کو سکپ کیا میں نے تبسم اپنے تخلص لگایا خود ہی بنایا خود ہی شوق تھا صحیح بنایا کیونکہ ہر وقت مسکراتی رہتی ہے میں نے تو ہمیشہ آپ کو ایسے مسکراتے ہی دیکھا ہے خوش یہاں پانتے تینکیو میں نے وہ تبسم ریزوانہ تبسم دورانی جب اس پہ آتا تو انہوں نے کہا دورانی تو نہ لکھا کریں بدنامی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری کزن اخبار میں لکھتی ہے یہ لفظ مجھے آج تک نہیں بھول سکے اور آج وہی الحمدللہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری کزن پروڈیوسر ہے ہماری کزن شائرہ ہے اسی طرح جب بچے نہیں تھے بڑا دکھ سا میرے ہسپیڑ نے ایک نہیں دس تفاہ شادی کی کوشش کی میرے نے رشتے لے کے گئیں مٹھائیں لے کے جہاں کہیں جاتے تھی اللہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ مت کریں میں نے کہا دیکھیں جو میرا نصیب ہے اس کے ساتھ کسی کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے جو میرے لکھ رکھا ہے وہ لکھا گیا ہے کتنے سالوں پاس پہلا بارہ سال تو یہ جائیں جہاں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے تھے کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں کوئی نہ اللہ سب بناتا ہے وہ واپس نامراد واپس لوٹتے کہیں نہ ہوا اللہ تعالی نے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی دی اب ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں اور اتنے پڑے لکھے سمجھدار بچے شکرہ بڑا بیٹا میرا اس وقت کینیڈا میں ہے اسی سیے کر رہا تھا جوب ابھی نہیں ہوئی تھی مکمل تعلیم نہیں ہوئی تھی اللہ نے اس کی نصیب میں اس کی شادی لکھ دی اور وہ کینیڈا چلا گیا پرواز کر کے اس کے دو بیٹے ہیں اس وقت بہت سیٹلڈ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ میرے اپنی بھتیجی ہے گھر میں دو بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ اپنا بزنس ہے برینڈ ہے ان کا کروس کلچر لاہور میں فیکٹری ہے ان کی الحمدلہ ماشاءاللہ تو میں نے جو دکھ دیکھے اللہ تعالی نے سب ابھی اتنا ماشاءاللہ بچے دیتے ہیں گا لیول کر دیا لیول کر دیا اب کوئی پشتاوہ تو نہیں زندگی میرا کچھ ایسا جو چاہتی ہوں بھی بھی کرنا ہے سائمہ میں نے نا سوچا تھا کہ میری ماں بڑی عصیم خاتون تھی سب اپنے اولاد اپنی ماں کو ایسے میری امی مجھے یاد نہیں میں سوچ نہیں ہوں ہم کتنے جھگڑتے ہیں نیاں بی بی کے ہمارے اب بھی جھگڑے چلتے ہیں بچوں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں جب تک خوش سنبھالا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا میرے امی ابو بھی کبھی لڑائی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جب ماں باپ ایک تلافات ہوتی ہیں اولاد پس رہی ہوتی ہے اس لب وہ ایک کرب کے شکاہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے پیرنس کو نہیں دیکھا اور میری امی کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی جانگ تھی میری امی 1997 میں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے والد ساتھ 2014 میں ہوئی ہے کتنے لمبے میری ابو کو میں نے ہمیشہ اپنی امی کے لیے میں نے اپنی میری امی کے لیے ابو کو رو دے دیکھا ہے اور سوچیں ہیں کتنی محبت کتنی بخشی بھی وہ ہوں گی اور انہوں نے ہمیں جو تربیت دیئے بے شک کہ دوسروں کا خیار رکھیں بے شک لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا پیار محبت میں سب کچھ ہے سسرال میں عزت کمائی گھر شہر سے عزت کمائی یہ جو آپ کا دوسروں کا خیال ہے نا یہ میں ناظرین کے لیے کہ اس وقت رزوانہ صاحبہ کے جو سوشل پروجیکٹس ہیں وہ اتنے چل رہے ہیں ان کا دسترخان چل رہا ہے مختلف گاؤں گاؤں نگر نگر بستی بستی دسترخان بستی دسترخان ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے میں خود بھی ان کے ساتھ گئی ہوں کئی جگہوں پر اور بالکل ایسے علاقے جہاں پر رسائی نہیں ہے وہاں جا کے ان بچوں کو لوگوں کو وہاں کو کھانا کھلا کر آتی ہیں گھر سے بنا کر لے جاتی ہیں اور اتنی مہمانواز ہیں ہم کبھی ان کے گھر جائیں تو ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا بہت کچھ پاکا کے کلا دیں لیکن ہم نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں ان کے سوشل پروجیکٹ کے بارے میں اس بریک کے بعد اس پر باتیں من کی ہوں گی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کورپریٹ ورلڈ میں صفر سے سٹارٹ کیا اور بہت کم عرصہ میں ایک غیر معمولی ترقی کر کے اپنا نام بنایا ان سے جانیں گے ان کا یہ سفر کیسا ہوں تو پھر ملتے ہیں بہت جلد سیزن تھری میں موسیقی 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 آپ کے یہ جو بستی بستی دسترخان اور آپ کا ہسپٹل میں اس کے بارے میں ضرور چاہوں گی کہ پتہ چلے اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ آخری بات ہے اور پھر آپ آخر میں ہمارے بس مختصر جی بالکل مختصر بات کروں گی کہ امی کے نام کا کہ ماں نے اتنا کچھ دیا رشیدہ بیگم ویل فیر ارگنیزیشن بنائی اور سلائی مشین سے شروع کیا کام کہ کسی غریب کو کام سکھا کے اور اس کو پھر یہ سٹیچی کے لیے دے کہ وہ اپنا روزگار کما سکے اس طرح کے بیسیوں میں نے یہ مشینیں دیں اور بچیاں کر رہی ہیں اس وقت میں نے یہ امی کے نام کی ایک یہ بنائی اپنا ہسپٹل جو ہے ہسپٹل میرا وہ ایک ڈیسپینسری تھی پہلے ڈیسپینسیاں پہلے بنائی دو ڈیسپینسیاں چل رہی ہیں دو وکیشن سکول چل رہے ہیں ماشاءاللہ ڈیسپینسیاں چل رہے ہیں اور اس کے بعد ہسپٹل کا پروچیکٹ میں انٹرنیشن اربیل آرگنیزیشن اس کی ٹیئر مین تو میں نے کہا یہ کیوں نہ کیا جائے تو اس میں میں رشیدہ بیغم کو ظاہر ہمیں ساتھ رکھتی ہوں ایمبولینس سے چل رہی ہیں جو میں ڈور تو ڈور سرویس دیتی ہوں رشیدہ بیغم ویل فیر آرگنیزیشن ہسپٹل الحمدللہ نوے پیشنٹ کی ایبریج ہو گئی ہے تقریباً مہینہ ہوا ہے اس کی اوپننگ ہوئی ایک سال آٹھ مہینے میں جیریٹی ہسپٹل کمپلیٹ ہو گیا تونسا میں ری تڑا کے علاقے میں جو کہ میری باجی ہیں نسیم بلوج صاحبہ نے زمین ڈونیٹ کی اس کے بعد بستی بستی دسترخان کا خیال یوں آیا کہ میں اب کوئی لمحہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے تو سو اس کو میں نے تقسیم کیا کہ گھر بیٹھے تو آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے گاؤں گاؤں گھر گھر جا کے پتہ چلے کا کون بکھا ہے کون پیاسا ہے کس کو دوائی کی ضرورت ہے کس کو کتابوں کی ضرورت ہے تو سو میری کافی پروڈیکٹ ہیں کافی بچے ہیں جو آج میرے بچے آٹھویں کلاس سے شروع تھے آجوستی پہنچ گئے ہیں ان کو فیس میں دیتی ہوں لیکن نام اس لئے نہیں بتاؤں گی کسی کے بھی کہ وہ بچے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بہت سارے بچے ہیں جن کو میں فیس پے کرتی ہوں اور دوائیاں آپ کو بتاؤں ایک خاتون ایسی ہے میرے پاس جس کے دو بیٹے ہیں دونوں باہ رہتے ہیں اس کو دوائیوں پر پیسے نہیں ہے اس کے پاس ایسے اولاد کا آپ کیا کہیں گے اس کو دوائیاں لے کے دیتی ہوں اور بچوں سے کہوں گی پیرنٹس کیلٹی ہوتے ہیں بلکل یہ یقین جانے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کوئی بلکل بک کا احساس نہیں ہوا لیکن آپ پروگرام ختم کرنا ہے اور ہم سب نے عید مبارک بھی کہنا ہے ہم دونے اور خوب عید کی باتیں تو بیچ میں ہی رہے گی کہ بچپن کی عید اور آپ کی عید میں آپ تو خیر بانٹنے والوں میں سے خود کھانا بناتی ہیں جو عید والا جی بلکل میں کہتی ہوں میں بناتی ہوں اور ایسی ایسی چیزیں بنا کے بچوں کو کھلاتی ہوں دو تین دن اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا نہ کپڑوں کا نہ کسی چیز کا لیکن میں کہتی ہوں اپنی خوشوں میں دوسروں کو شریک رکھیں یہ گوشت کی جو عید ہے نا اسپیشلی میں کہوں گی اپنے ویورز سے جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ سال تو چھوڑے کئی سالوں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گوشت نہیں کھایا اور آپ نہیں دے سکتے حصہ ڈال دیں آپ فریز کرتی ہیں نا بالکل نہیں کرتی میں میرا یہ ریکارڈ ہے لوگ جا کے بتاتی ہیں کہ وہ تو اپنے لئے بھی نہیں رکھتی گوشت جو پکا جو بچوں نے کھایا کھایا کچھ نہیں رکھتی کی ماں تھوڑا سا بناتی ہوں کباب اور تھوڑا سا حالانکہ ون آپ کو حصہ آپ کا جو ایک حصہ آپ نے رکھنا ہے ایک بانٹنا ہے ایک ریل ہے لیکن وہ بھی میں نہیں کرتی اپنے حصے میں سے بھی زیادہ میں دے دیتی ہوں میں تھوڑا سا رکھ لیتی ہوں بچوں کے لیے وہ کباب شباب کھاتے ہیں بار بیڈیو کرتے ہیں تو اس کے لیے تو عید کی خوشیہ مبارک ہوں جی لیکن اپنی خوشیوں میں جب تک آپ دوسروں کو شریک نہیں کرتے آپ کی خوشیہ دونے رہ جاتے ہیں یہ کیمرہ ہے میں اپنے ویورز سے یہی کہوں گی کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو خیال رکھئے اور کبھی بھی یاد رکھئے وہ خوشی خوشی نہیں ہوتی جس میں آپ کے ساتھ غریب شریک نہ ہوں اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ پیرنٹس تو آپ کی ہین ہیں ان کی عزت کریں ان کی توقیر کریں ان کا احترام کریں استادوں کو نہیں بھولنا استاد ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بلند مقام اتا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے دوسروں کا خیال رکھنا پہلی بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ریزانہ جی اتنا اچھا لگا اور میرے لیے تو بہت عزاز کی بات ہے کہ میرے شو میں آپ آئیں آپ نے عزت بخشی آپ کی محبت ہمارے شکریہ کلے کے بہت ساتھ ایک سپیشل اپیسوٹ کے لیے مرے ساتھ میری پوری ٹیم کی طرف سے میں اساتھ کامرہ میں ہوتے ہیں زاہد بھائی ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں تاریخ بھائی ہوتے ہیں بہادر علی ہیں اور تلہا ہے ہمارے جو اس پورے سٹوڈیو کے انچارج ہیں وہ اور آج یہ جو آپ کو میرا تھوڑا سا اچھا پیارا میں تیار ہوئی بھی لگ رہی ہوں یہ میری سٹوڈنٹ ہے زنشاہ جو بھی ہماری اس وقت امپلائی ہے آئی ایس پی کی ان سب کی طرف سے پورے سٹوڈیو کی طرف سے اور آئی ایس پی کی پوری منیجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو عید کی بے تہاشا خوشیاں مبارک ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے بہت زیادہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں یہی موقع ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ہم کسی تک زیادہ خوشیاں پہنچا سکتے ہوں اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ آئی مالی کو اجازت دے پاکستان زندہ بات آئی ایس پی بائندہ بات موسیقی